تعلیم کے بغیر نہ تو کوئی شخص ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ یہ کہنا ہے نوجوان منصور کا جس نے ابتدائی تعلیم ٹی سی ایف کے سکول سے حاصل کی میرا نام منصور احمد ہے میرا تعلق فشرمن کمیونیوٹی سے ہیں میرے والد بھی فشرمن ہے اس کے والد ایک غریب ماہیگیر ہے جو مالی مشکلات کے باعث اپنے بیٹے کو عالی تعلیم دلانے کا سوچ بھی نہیں سکتے میرے ماں باپ نے مجھے 2002 میں تسٹیزن فاؤنڈیشن میں انرول کر آیا تھا وہیں سے میں نے میٹرکولیشن کی ٹی سی ایف کی سکولرشپ پر میں یونیورسٹی کے اندر انرول ہوا ٹی سی ایف کی مدد سے ہی منصور نے بی بی اے کیا تعلیم کی اہمیت اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے ایڈیوکیشن سے بڑھ کر کوئی ویپن نہیں اگر آپ کسی بھی سوسائیٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ ایڈیوکیشن پر بلیف کریں یہی وجہ ہے کہ منصور فارغ اوقات میں اپنے گاؤں کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتا ہے میرا ایک ویجن یہ ہے کہ میری کمیونٹی کے چتنے بھی بچے ہیں تمام بچوں کو سکول کے اندر انرول کرائیں کیونکہ ایڈیوکیشن کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کمیونٹی کو چینج کریں اس کی خواہش ہے کہ اس کی طرح سارے بچے عالی تعلیم حاصل کریں ملک بھر میں پھیلے ہوئے ٹی سی ایف کے سیکڑو سکول غریب بچوں کے لیے ایک چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمیں بہت سارے منصوروں کی ضرورت ہے لیکن بہت سارے منصوروں کو جن کی ضرورت ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی سی ایف دسیتزن فانڈیشن ایک ایسا ادارہ جو بچوں کی تعلیم پر خاص طور پر کام کرتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس پریزیڈنٹ سی او دسیتزن فانڈیشن کے بیٹھے ہوئے سید اسد ایوب احمد صاحب اسلام علیکم جی بہت بڑی کانٹریبوشن ہے آپ کی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو میرے خیال ہے ہر کام سے زیادہ اہم ہے سب سے پہلے آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اسی سے تمام مسائل جو ہیں ان کا حل آپ نکال سکتے ہیں جی بالکل اور ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل ہمارا جو ہے وہ بہت شیکی خسم کا ہے اس وقت تک ہمارے اپنے ٹارگٹ کے حساب سے ہماری اٹھاسی فیصد جو عوام ہے اس کو تعلیمیافتہ ہونا چاہیے تھا صرف اٹھاون فیصد تعلیمیافتہ ہیں بدقسمتی سے ساری دنیا میں اگر دس بچے سکول میں نہیں ہیں تو ان دس بچوں میں سے ایک بچہ پاکستانی ہے ساری دنیا میں ہمارا پاپلیشن کے حساب سے تو شاید چھٹے نمبر پہ ہم لوگ ہیں لیکن آوٹ آف سکول چلڈرن جو دنیا میں ہیں ان میں ہم نمبر دو ہیں نائجیریا کے بعد اور نائجیریا بچارہ وہ ملک ہے جہاں پہ ویسے حالات اتنے خراب ہیں تو ان کو تو ویسے اگنور آپ کر دیں تو ہماری جو حالات ہیں میرے خیال ہے کہ ہمیں اور خاص طور پر ہم رمضان میں بات کر رہے ہیں تو اسلامی حوالے سے شاید ہمیں بات کرنی چاہیے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا آپ دیکھئے پہلا لفظ ہی اقرقہ ہے پڑ ہمارے دین میں ہماری اس کتاب میں پہلا لفظ پہلا حکم کیا ہے پڑ اور یہ سب چابیوں اس سب خزانوں کی ایک چابی ہے تعلیم تو اس حوالے سے جس طرح سے آپ لوگ نے یہ کب شروع کیا اس سٹیزن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھے وے کتنا عرصہ گزر گیا جی میں تھوڑا سا آپ کی بات پر یہ ایڈ کرنوں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں وہ پڑ کے حوالے سے لوگ صرف اس کو دینی تعلیم کی حد تک محدود کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ وہاں بھی جائیے تو گزارش یہ کہ یہ ادارہ اسی خیال سے خاص طور پر وہ طبقہ جو تعلیم سے بہت حد تک محروم ہے اور نہ صرف یہ کہ محروم ہے بلکہ کوئی بھی شاید شخص اس حوالے سے سوچتا نہیں ہے ہم سب اپنے بچوں کا تو سوچتے ہیں لیکن ان بچوں کا نہیں سوچتے کہ جن کو اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو شاید یہ موقع نہ ملے تو یہ ادارہ جو ہے پاکستان میں یہ تقریباً بائس سال پہلے وجود میں آیا چھے بزنسمنٹ تھے کراچی کے جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے اور اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے تو جب بیٹھے سوچا کہ تعلیم کا بھی میدان ہے صحت کا بھی میدان ہے اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن سوچا یہ کہ اگر تعلیم پہ کام ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ چالیس فیصد بیماریاں جو ہیں وہ ہیلس ریلیٹڈ وہ ایشوز جو ہیں سینیٹیشن ریلیٹڈ کہ لوگ اپنے ہاتھ سے ہی ترہ نہیں دھوتے یا اپنی صفائی ترہ سے نہیں کرتے صفائی نصف ایمان ہے صفائی نصف ایمان ویسے ہے کہنے کو ہے کہنے کو ہے تو اس سوچ سے کہ بہت سارے مسائل ان کا حل یہ ہے کہ اگر تعلیم ہوگی تو یہ کمیونٹیز بہت سارے ان کے دوسرے مسائل بھی حال ہوں گے اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ایک ہزار سکول خائم کریں گے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ پوٹ جو منی ویور ماؤتھ تو سب سے پہلے تو پانچ سکول اپنے پیسوں سے انہوں نے سٹارٹ کی پھر اپنی فیملی کی طرف گئے اپنے دوستوں کی طرف گئے اور پھر آہستہ آہستہ یہ کاروان بڑھتا گیا ماشاء اللہ اب میں کہوں گا یہ ادارہ نہیں رہا یہ ایک موومنٹ بن گئی ہے ملکل اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ جس سے بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں اور تی سی ایف میں صرف سیکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے پڑ رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ سب کے تعاون سے اور ہمارے بیرون ملک جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ چیریٹیز کے لئے بہت کام کرتے ہیں میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ فنڈریز کرنے ان کے ادارے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا جذبہ ہمارے پاکستان کے رہنے والے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے ہم ذرا بچوں کی طرف آئیں اور پہلے تو ابھی ہم نے منصور کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ہم بہت انسپائر ہوئے آپ کے ماشاءاللہ تعلیمی قابلیت سے بھی اور آپ کی گروت سے بھی آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں بتائیے گا اپنا نام بتائیے گا میرے نام اسامان عدیم ہے میں نے پاس سے گریجوئیٹ کیا ہے 2014 میں اور چودہ سال پہلے میں نے تی سی ایس جوائن گیا تھا سکس کلاس میں اور سکس کلاس سے میکرکلیشن اور انٹرمیڈیئیٹ دونوں میں نے تی سی ایسی 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 ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ اور آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ماشاءاللہ یہی ایک چھوٹی سی ایفٹ ہے اور ہم اپنے سامنے ایک ریزلٹ دیکھ رہے ہیں اچھا اسی طرح ہم اس طرف چلتے ہیں ایک بہتی ایمان فاتما ہے اور یو ڈالیو ایس یونیورسٹی اٹلی اس کے ساتھ وہاں سے ای بھی کر رہی ہے بیسکلی میں ایو ڈالیو سی کے چلی جا رہی ہوں فور چویئرس ایڈوکیشن آئی بی ڈپلوما ماشااللہ اور یہ بتا رہے تھے کہ ہزاروں بچوں میں سے سیلیکٹ ہوئی ہیں آپ یہ کچھ ایسی ڈگری ہے شاید او لیوز اے لیوز کی برابر کی کچھ اسی سٹینڈر کی دگری ہے یا ڈپلوما ہے میں نے میکرکلیشن ٹی سی کرا تھا کلاس پرس سے میں نے ٹی سکول جوائن کیا تھا اور اس کے بات ہمیں ہمیں ایڈوکی حید آفیس بلایا گیا تھا دوز سٹینڈز جنھو نے میکرک کے اندر ہائے پرسنٹیجیز حاصل کرنی تھی ابو ایٹی پلس ایڈوکیشن مجھے بلایا گیا اس کے علاوہ ہمیں دو فارم دیئے گئے تھے وہ میں نے سمیٹ کیے فیل کیے اس کے بعد مجھے کالیا کہ آپ پلیکٹ ہو چکیے ماشااللہ اور ہر ایڈوکیشن اور ہمیں گے اور ہر ایڈوکیشن اور ہر ایڈوکیشن اور ہر ایڈوکیشن اور آپ دیکھیں کہ سب سے اچھی بات ہم پہلے بات کرے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے یا جنرلی ہوتا ہے کہ بس میٹرک رائے افرک رائے شاڈی کر دی اب آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات ان کے ماباب نے ان کو اٹلی جانے کی اور پڑھنے کی اجازت بھی دے دی ہے ان کے لئے بھی تعلیہیں کیونکہ مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تعلیم انسان میں شعور پیدا کرتی ہے اور اس کے ہونے کا احساس تلاتی ہے اور وہ وہی کانفیڈنس ہے وہی اعتماد ہے جو اس بچی نے اپنے ماباب کو بھی دیا ہے تب انہوں نے اجازت دی ہے بلکل آپ ہماری ڈونیشنز کے لیے ٹی سی ایف کے یہاں پہ نمبر بھی چل رہے ہیں اور کال بھی آگئی ہے کال لے لیتے ہیں اشر سلام علیکم کراچی سے بول رہے ہیں سلام علیکم جی میں مریم بول رہی ہوں کراچی سے آجہ مریم بول رہی ہے جی مریم بتائیے جی میں جو ہوں اس صدارے کی لیے پندہ ہزار روپے دونیشن پندہ ہزار آپ کی طرف سے بہت بہت شکریہ مریم کی طرف سے آئے ہیں کتنے بھی اماؤنٹ ہو صرف آپ ایک اگر چھوٹی سی ایفرٹ کرنا چاہیں وہ بھی بہت ہے ہمارے لیے لیکن ہمارے جو بیرونے ملک پاکستانی پھون کر رہے ہیں چاریٹیز کے لیے ویسے بھی وہ مجھے پتا چلا کہ رات میں بھی فون آتے ہیں تو ہم آپ کی ضرور کالز لیں گے اور پلیز آپ پھون کرتے رہیے ہم آپ کی ڈونیشن لیں گے ہم انتظر ہیں جیسے آج کا ہمارا موضو اور ٹاپک بھی تھا مایوسی تو مایوسی گناہ ہے یعنی کہ اگر مایوس ہونا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ ان عمروں میں مایوس ہو جاتے ہیں لیکن اس آرگنائزیشن کا اللہ بھلا کرے اس آرگنائزیشن کی وجہ سے ان کی مایوسی جو ہے وہ جھٹی ہے اور وہ اس طرف چل پڑے اور ان کی وجہ سے آج یہ بچے اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ رہے ہیں یہ تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی زندگیاں ختم کر لیتے لیکن مایوسی گناہ ہے ایسے لوگ ساتھ ہوں تو انشاءاللہ یہ بچے بلکل یہ اللہ کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ کام یہ بیسیکلی کام ان لوگوں کا نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے یہ بیسیکلی ہماری حکومتوں کے کام ہے لیکن بدنصیبی ہماری حکومتیں جب ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو اس طرح کی فرشتے جو ہیں وہ سامنے آتے کیا بیٹے آگے کیا بننا چاہتے ہو میں بڑھوں کی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے پچاس ہزار جو ہے وہ ٹراسفر کیا یہاں تو آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی انکاریجمنٹ ہے اور جیسے کی طرف سے آپ کو پچاس ہزار رو پر دیسٹریبوٹ کر کے دیں گے اچھا تو یہ بتائیں کہ پھر آپ جائیں گے تو آپ نے تیاری کر لیے کہ امی اببہ کے بغیر بہن بھائیوں کے بغیر رہ لیں گیا امی ابپہ دونوں ہی پہلے بہت نرویس تھے لیکن اب میں انہوں نے منا لیا ہے کہ نہیں مجھے جانے دیں مجھے تعلیم حاصل کرنے دیں آگے پھر میں آج ہوں گی پاکستان پھر آپ کے لئے بھی اچھا کروں گی پاکستان کے لیے بھی اور اپنے بھی انشاءاللہ اللہ اکبر انشاءاللہ اور یہ بڑے حوصلے والی بات ہے کہ ہمیں ابو مانگ ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اچھا آپ کے سکولز میں بچے جو ہیں جب ان کو ایڈمیشن لینا ہوتا ہے تو کیا کرائیٹیریہ ہوتا ہے آپ کیس طرح جج کرتے ہیں کہ ان بچوں کو آپ نے لینا ہے اور کون بچے ڈیزارف کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم سکول ہی ایسے علاقوں میں قائم کرتے ہیں کہ جو آس پاس وہ بچے ہیں اور خاص طور پر میں یہ ذکر کر دوں کہ ہمارے لیے ایک بہت ایک ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی ہو کہ ہماری ایک کیاون فیصد بچے ہیں پجاس فیصد نہیں کیاون فیصد بچے ہیں آج بھی ہم بچیوں کو زیادہ سے زیادہ داخل کرنے کے لیے واحد ادار ہیں کہ ہمارے سکولوں میں ما شاءاللہ سنتالیس فیصد آج تقریباً پچاس فیصد بچے ہیں آج بھی پڑھ رہی ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ بچےوں کو عام طور پہ سکول جانے ہی نہیں دیا جاتا اور اس کی وجوہات اتنی میرے خیال ہے دلسوز ہیں اور افسوسناک ہیں ایک تو بات یہ کہ سکول جب دور ہوتے ہیں تو والدین اپنی بچےوں کو بھیجتے وے گھبراتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر فیمیل فیکلٹی نہ ہو تو ہم نے یہ ہماری جو ہے ٹوٹل فیمیل فیکلٹی ہے غالباً ہم پاکستان کا شاید پرائیویٹ واحد ادارہ ہوں پندرہ ہزار خاتین کام کر رہی ہیں اس ادارے میں بہت بڑی بات ساری ساری تیچرز ہماری خاتین سنسبل ایکشن ہے سکول کمیونٹی کے اندر ہے بچی کو سکول آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی والدین کمفرٹیبل ہیں کہ خاتین نہیں پڑھا رہی ہیں مرد ساتھ ساتھ نہیں پڑھا رہے ہیں اور سکول میں ساری فسلٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ یہ کہ باتھروم وغیرہ واشم فسلٹیز جو کہ بدخسمتی سے بہت ساری جگہوں پر کام بھی نہیں کرتے تو ہمارا یہ فوکس ہے کہ ایسے ہی بچے ہمارے ساتھ آئیں اور ما شاء اللہ ایمن ہیں منصور ہیں اسامہ ہیں یہ وہ مثالیں ہیں ہمارے بچے اس وقت لامز میں پڑھ رہے ہیں آئی بی اے میں پڑھ رہے ہیں ڈاو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں زیبس میں پڑھ رہے ہیں بہریہ میں پڑھ رہے ہیں حتیٰ کے باہر بھی پڑھ رہے ہیں ایک بچی ہماری ہاورڈ میں تین مہینے کا کورس کر کے آئی ہے تو یہ اور میں یہ گزارش کروں گا آپ نے بات فرمائی کہ دیکھیں یہ ہم صرف کام نہیں کر رہے ہیں ہم صرف مل کے کر رہے ہیں جو کہ بشا نے بات کی کہ یوکے میں پاکستانی ہیں یو ایسے میں پاکستانی ہیں جو ہزاروں میل اور ابھی میں تین ہفتے امریکہ گزار کے آئے ہوں اور میں ان سے یہ بات کر رہا تھا جو ہمارے ساتھی وہاں پہ ہیں کہ ان کا جو جذبہ ہے پاکستان کے حوالے سے اور کچھ کرنے کے حوالے سے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اس سے ہمیں تقویت ملتی ہے ایک شخص ہزاروں میل دور بیٹھا ہے میں کہا کرتی ہوں کہ میں جہاں بھی کہیں ایسی جگہ ان لوگوں کے برابر کھڑی ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ تو دور بیٹھیں آپ دیکھ نہیں رہیں اس کے باوجود آپ اتنا افٹ کر رہے ہیں ہمارے تو لوگ دروازوں پہ کھڑے ہیں ہمارے دروازوں پہ لوگ دس تک دے رہے ہیں ہم دس میں سے صرف چار لوگوں کو ڈیل کر پاتے ہیں اور آپ دور بیٹھ کے اتنا افٹ کرتے ہیں اپنے کام چھوڑ کے اپنے کمفرٹ زون سے نکل گئے اور ایک گزارش ہے کہ آپ نے جو ذکر کیا دیکھیں صرف بارہ سو پچاس روپے مہینہ صرف بارہ سو پچاس روپے مہینے سے آپ ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں اس کی زندگی بدل سکتے ہیں یہ پڑھانا نہیں ہے اس کی زندگی بدلنا ہے ساڑھے پارہ سو پچاس روپے سے آپ ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں مجھے منسور نے ابھی ایک بات بتائی ہے آپ شاک میں آجائیں لیکن یہ منسور کی بات بھی ضرور سو ضروری بتائیں فیصل صاحب اللہر سے فیصل اکبر آوان آپ ہمارے یود کے فورم پر بھی آئیتیں بہت منہار انسان ہے بہت بہت قابل انسان ہے آپ کو دیکھ کر مجھے فورم احساس ہوا کہ مجھے بھی اپنے حصے کا حصہ ڈالنسی اور آپ نے کہا مانسور کی ایک بات بتا دوں یہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ مجھے بتا رہے تھے کہ تین سو سال سے آباد ہے یہ پہلا بچہ ہے ان تین سو سال میں جس نے میٹرک کیا ہے اور پھر انٹرمیجٹ کیا ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو کمیونٹی میں آرہی ہے آپ دیکھیں کہ ایک دیا آپ نے جلایا ہے اور دیا خود کتنے دیا جلا رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے تو جو آپ بھی ہم سب میں سے کوئی بھی لوگ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ایک انسان اگر پڑا لکھا ہے میٹرک کیا ہے یا انٹرمیجٹ کیا ہے چھوٹے سے لیول پہ بھی بھی کسی کو پڑھا سکتے ہیں لیکن ہم بہت بہت شکر گزار ہیں آپ یہاں آئے اور بچے ہم آپ کو بہت بہت نیک تمنہ آئے اور آپ کے لیے بہت ساری گوڈ ویشز ہیں آپ سب کے لیے بہت کچھ ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اور بے شمار کامیابیہ دے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے آپ کا بہت شکریہ اور ہم ڈونیشنز کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار ہیں دن ہو یا رات ہو آپ پلیز اپنے ڈونیشنز بھیجیے اور جیز کیش کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جیز کیش کی کانٹریبیوشن ہے ایک چھوٹا سا بریک لینے پڑ رہا ہے اور پھر ہم ایک کو ہونہار کا پیکش دیکھتے ہوئے آپ سے پھر ملیں گے تھوڑے دیر بار دل دل رمضان میں ڈی سی اپ کے سکولز نے کئی لوگوں کے خوابوں کو تعبیر دینے میں ان کی مدد کی ہے اسامہ ندیم بھی ایک ایسے ہی ہونہار طالب الب ہیں جنہوں نے چھٹی جماعت سے ٹی سی اپ کے سکول میں داخلہ لیا ٹی سی اپ میں نے تقریباً آج سے چودہ سال پہلے جوائن کیا تھا جب میں سکس کلاس میں تھا ٹی سی اپ جوائن کرنے کا جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ میرے گھر کے فائنائنچل حالات اتنی اچھے نہیں تھے مالی مشکلات کے باعث ان کے والدین انہیں کسی میاری تعلیمی ادارے میں داخل کروانے سے قاسر تھے فائنائنچل کریسس کی وجہ سے جو ہے جوب کرنی پڑ گئی تھی تو اس کے بعد سے میں نے اپنے انٹرمیڈیئٹ تک جو ہے اپنی ساری تعلیم کے دوران پارٹ ٹائم جوبز کی ہیں اسامہ ندیم نے ٹی سی اپ کے کالج سے ہی انٹر کیا ٹی سی اپ جوائن کرنے کے بعد جو ہے میرے اندر بہت زیادہ چینجز آئیں کیونکہ میں شروع سے جو ہے بہت زیادہ بریٹ سٹوڈنٹ نہیں تھا میرے گریڈز کافی لو ہوتے تھے کلاس میں پیچھے بیٹھتا تھا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا ٹی سی اپ نے میری زندگی جس طرح چینج کیے وہ بسیکلی میں اس کو کہوں گا کہ ان کے ٹیچرز کا کمال ہے آج وہ ایک ملٹائنیشنل کمپنی میں جاپ کر رہے ہیں اور بہت اچھی لائف سٹائل گزار رہا ہوں پی سی اپ جس بلوک ٹو میں میری رہائش ہے اپنی گاڑی ہے شادی بھی ہو گئی میری لیکن اس تک پہنچنے کا جو سفر تھا وہ میرے لئے کافی کافی ٹف تھا بلا شبہ شرائف آندگی میں اضافے کے لیے ٹی سی اپ کے سکولز اہم کردار عذا کر رہے ہیں غریب اور ذہین طلبہ کے لیے ٹی سی اپ کے سکولز کسی نعمت سے کم نہیں 9888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888